کہ سب سے اچھا کپل کون ہے سب سے اچھا جوڑا کونسا ہے سب سے اچھے میاں بیوی کون ہے سب سے اچھے کپل کون جن کی ڈگریہ میچ کرتی ہو جن کا کلر میچ کرتا ہو ہاں جن کا خاندان میچ کرتا ہو جن کا ایکیڈمیک ایڈوکیشن میچ کرتا ہو جن کے محلے میچ کرتے ہو جن کی کنٹریز میچ کرتے ہو نہیں نہیں میرے بھائی آؤ دنیا کے سب سے خوبصورت ترین کپل کے بارے میں بات ہو رہی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں مسند احمد کی یہ روایت ہے یہ حدیثیں اور یہ جمعے کا قدبہ آپ کے میری اصلاح کے واسطے ہیں گھروں کی اصلاح کے واسطے ہیں میاں بیوی کے معاملات کی اصلاح کے واسطے ہیں گھرے لو مسائل کی اصلاح کے واسطے ہیں اپنے ہر معاملے کی اصلاح کے واسطے ہیں ذرا یہ حدیث کو بھی سنو اور دیکھو دنیا کہنے والے تو بہت کہتے ہیں کہ سب سے اچھا کپل کون ہے سب سے اچھا جوڑا کونسا ہے سب سے اچھے میاں بیوی کون ہے سب سے اچھے کپل کون جن کی ڈگریہ میچ کرتی ہو جن کا کلر میچ کرتا ہو ہاں جن کا خاندان میچ کرتا ہو جن کا ایکیڈمک ایڈوکیشن میچ کرتا ہو جن کے محلے میچ کرتے ہو جن کی کنٹریز میچ کرتے ہو نہیں نہیں میرے بھائی آؤ دنیا کے سب سے خوبصورت ترین کپل کے بارے میں بات ہو رہی ہے دنیا کے سب سے خوبصورت ترین جوڑے کے بارے میں بات ہو رہی ہے یہ میاں بیوی کے رشتے میں سب سے بہترین خوبصورت جوڑا کوسا ہے جو اللہ کے نبی کی رحمت کی دعاوں کا حق دار ہو جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مسند احمد کی روایت ہے حضرت ابو حریرہ روایت کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی زبان سے یہ دعائیں دیتے ہوئے کہا اللہ اللہ رحمت فرما دے ایسے مرد پر اللہ رحمت فرما دے ایسے مرد پر جو رات کو اٹھ کر عبادت کرتا ہے جو رات کو اٹھ سا ہے قیام کرتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی جگاتا ہے کہ اٹھ جا بیوی تو جو ہے نہ اٹھ کر نماز پڑھ لے اللہ رحم کر دے ایسی عورت پر جو رات کو اٹھتی ہے نماز عدا کرتی ہے اور اپنے شوہر کو بھی جگاتی ہے کہ اٹھ جاؤ میرے خابند اٹھ جاؤ میرے شوہر آؤ اللہ کی عبادت کلے یہ دنیا کا سب سے بہترین جوڑا ہے میرے بھائی یہ سب سے بہترین بیوٹیفل کپل جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ یہ کہ خود بھی شوہر نماز پڑھتا ہے اپنی بیوی کو بھی نماز کے لیے جگاتا ہے ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ خود بیوی اٹھتی ہے اور نماز پڑھتی ہے اپنے شوہر کو جگاتی ہے شوہر نہیں جگتا پانی کے چھٹے مار کر اس کو جگاتی ہے شوہر اٹھ جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے بیوی کو اٹھاتا ہے بیوی نہیں اٹھتی چھٹے مار کر اٹھاتا ہے پانی کے اٹھو بیوی نماز پڑھو اللہ کے نبی کے رحمت کی دعاوں کے حقدار ہونا چاہتے ہو تو دیکھو یہ عمل کو اپناو کہ تم بتو رہ شوہر رات کو اٹھ کر نماز دو رکعت کیوں نہیں ہوتے میرے بھائی رات کی نماز دو رکعت کیوں نہیں ہوتی نماز خود اٹھ کر پڑھو اپنی بیوی کو اٹھاؤ اللہ کے نبی کی رحمت کی دعایں تم کو مل جائیں گے ہاں اگر تم بیوی ہو اپنے شوہر کو تم اٹھ کر خود رماز پڑھو اور اپنے شوہر کو اٹھاؤ دیکھو یہ ماحول ہونا چاہیے گھروں کا اصل میں ہاں کرائیٹیریا محبت کا ہاں اس میں اخلاق کا میعار بھی پہلو بھی بتایا گیا ہے کہ ایک شوہر کے اخلاق کیسے ہوں گے کیسے رویے سے بات کرنا ہے ایک بیوی سے ہاں اٹھ جاؤ میری بیگم اٹھ جاؤ میرے زوجہ اٹھ جاؤ میری بیوی اٹھو عدب اور اخلاق کے ساتھ ہاں اپنے گھر والے سب سے زیادہ حق دار ہیں ہمارے اچھے اخلاق کے میاں بیوی کا ارشتہ ایسا ہونا چاہیے اصل میں کہ خود بھی عبادت کرے اور اپنے شوہر اور بیوی کو بھی عبادت کی طرف راقب کرے نبی کی رحمت کے دعاوں کے حق دار بنیں گے